بہت ساری بیماریاں پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں یہ غلط کھانے پینے کی آداد کی وجہ سے ہیں اب کلسٹرول ہمیں بتا ہے کہ جب ہم میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو اس میں جو فرکٹوز کا پارٹ ہے جو ہمارے لیور میں جاتا ہے وہ اس کو کافی حد تک کلسٹرول میں کنورٹ کر دیتا ہے پھر ٹرانس فیٹس ہماری فوڈ میں بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں پرانے جو آئل ہیں وہ ری یوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی ان کے اندر بھی ٹرانس فیٹر میں کنورٹ ہو رہے ہیں وہ بیت میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور دوسرا جو بناسپتی گھی ہے یا پام آئل تک جو زیادہ استعمال ہے وہ بھی جب ہمارے کھانوں میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے شریعانوں میں جậy رہا ہے اور کلسٹرول میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے اور ایک دفعہ کلسٹرول میں اضافہ کا باعث بننا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا بلڈ پیسر کو ڈسٹرگ کو کرے گا آپ کا ہارٹ کی جو بیماری ہیں اس کو بھی باعث بنے گا تو یہ کیا اس کی کیا واقعی ہے جو ہمارا یہ کنسپٹ آرہا ہے کہ یہ غلط فوڈ ہے کیا یہ ہی اس کی ریزن ہے واقعی ایسی ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ہماری بیلنس ڈائیڈ نہیں ہے اور جو ری یوز آئل کی آپ نے بات کی ہے یا جیسے بہت ساری خوراک جیسے سویٹ ہے ہم کھاتے ہیں تو اس کی کمیشن بھی کولیسٹرول میں یا لپڈ میں یا فیٹ بھی ہوتی ہے فیٹ لپڈ کولیسٹرول آئل ان کے اضافے کا سبب زیادہ کھانا یا اس طرح کی جنگ فوڈ یا دوسری فوڈ کھانا یہ بھی ہے اس میں زیادہ کھانا جو ہے نا جی ڈار صاحب ایم بیلنس ڈائیڈ جو ہے ہماری وہ ایک بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے ڈار صاحب کیا اوور ایٹنگ بھی اس کا باعث ہے یس یہی بھی عرض کر رہے لگا ہوں اوور ایٹنگ جو ہے نا کوئی بھی چیز ہم کولیسٹرول کھاتے ہیں پروٹین لے لیتے ہیں ہم کاربو ہارڈیس لیتے ہیں ان کی کمرشن ہو نہیں ہے کولیسٹرول میں اگر ہم ایکسسائز پراپر نہیں کریں گے اس کو یوٹلائز نہیں کریں گے جتنی ریکوائرڈ ہے باڈی میں ہم اس سے زیادہ کیلوریز لے رہے ہیں کسی بھی خورا کی فارم میں کوئی بھی ہم بائیو مالی کو لے رہے ہیں اس کی کمرشن پاسیبل ہوتی ہے کولیسٹرول میں یہ عام کنسپٹ ہمارا یہ تھا کہ شاید ہم فیڈ کھاتے ہیں تو وہ فیڈ میں بنتا ہے لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جو میٹھا کھاتے ہیں جی جی وہ فیڈ میں جاتے ہیں جی بلکل ایسی ہے یہ انٹر میڈیری میڈبلیزم اسی کو کہتے ہیں کہ تینوں کاربو ہارڈیٹ فیڈ پروٹین تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیں گے جو چیز کی ڈیفینسی ہے وہ اس میں کمرٹ ہو جائے گا تو آپ نے جو بھی کھانا ہے اس نے اگر اس کی پراپر ایکسیز نہیں کرنی اس کو پراپر یوڈلائز نہیں کرنا اتنا آپ نے واک نہیں کرنی تو پھر ساری کی ساری ڈیپوزیشن جو ہے ایڈی پوز ٹیشن میں سپیسیفکلی بیلی کے ٹیشن میں یہ ڈیپازٹ رہنا شروع جائے گی اور اس کے بعد یہ جو کولیسٹرول ہے یہ سارے کا سارا ایک انرجی بام ہے یہ بام جب بھی پھڑے گا کسی نے کسی کو بس کرے گا یہ کہ کولیسٹرول بھی دو قسم کے ہیں ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے تو یہ جا کیا اوور ہیٹنگ ہے یا غلط کھانے کے پیرے کی عدات ہیں یا یہ جو بناسپدی گی یا ری یوزڈ آئل لیتے ہیں یا میٹھا مٹھائیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ کیا بیڈ کولیسٹرول میں زافر کا باعث بتا ہے یا اچھے کولیسٹرول کا جی ڈر صاحب یہ باڈی میں ایک بیلنس ہے لیور میں ایک بیلنس ہے اس نے جو گوڈ فیٹ ہے ہائی ڈینسری جو لپو پروٹین ہے وہ ایک اچھا فیٹ ہے اس میں پروٹین زیادہ ہے اور کولیسٹرول کام ہے جب وہ جائے گا تو انٹیما لیئر سے وہ کولیسٹرول کو نکالنا شروع کر دے گا اور وہاں سے سویپ کرتا جائے گا ساف کرتا جائے گا یعنی کہ وہ پرانے پرانے جو بیڈ کولیسٹرول کو بھی ساف کرتا ہے کرے گا اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ ڈیپازٹ ہوگا اس کے اوپر ایسے ریسیپٹس لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری وین کے ساتھ رہچ ہو جائیں گے اور وہاں پر ڈیپازٹ ہوتے جائیں گے اور وہ وین کو سخت ہارڈنگ کرتے جائیں گے دار صاحب پھر ہمیں وہ چیزیں بتائیں نا جسے گوڈ کولیسٹرول بڑھتا ہے وہ بتائیں دار صاحب اکثر لوگ یہ یہ ایک مٹھی کے پرابر جس میں ساتھ نو یا گیارہ بادام ہوں گے کوئی تھوڑا بہت اکھروٹ ہوگا یہ چیزیں اچھے کولیسٹرول کو زیادہ کرتی ہیں یہ واقعی اچھی ہیں وہ نہیں کہ ہم نے اتنے سے بڑھتا ہے ایک مٹھی اور اس میں ساتھ سے نو یا گیارہ گریہیں میکسیمم باتیں زیادہ کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس میں باقی چین ساتھ ایڈ کر لیں مونگ پھلی بہت اچھی ہے یہ جب سیزن ہوتا ہے اس میں کھائیں آج کل تو خیر سیزن آفرانہ شروع ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا ایس ڈی ایل کو فائدہ دیں گی باقی جتنا بھی ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور خاص کر یہ ڈالڈا یا آئل ہم دیسی کی کی طرف اگر آ جائیں اس سے بھی زیادہ مکھن کی طرف آ جائیں تو اس میں گوڈ کولیسٹرول کے بننے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں جو فری اس کے فیٹی اثر ہیں وہ بینیفیشل ہیں در صاحب یہ بڑی امپارٹن بات ہے دیسی گی اور مکھن لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارا کلسٹرول یا ہارڈ کی بیماریوں کا باعث نہ بن جائے لیکن آپ لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہے دل کے لیے در صاحب یہ ہی اچھا ہے ہم سب سے اچھا بیس جو ہے نا وہ مکھن اور دیسی گی کوئی کمپیرزن نہیں ہے کسی آرٹیفیشل جتنے بھی گھی بنے ہوئے ہیں جو بھی آ رہے ہیں جو ہمارا نیچرل ہے یہ بہترین گھی ہے در صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے جو سب سے اچھا فیٹ ہے وہ دیسی گی اور مکھن ہے در صاحب جو کہتے ہیں نا چوپڑیاں نہ لے دو دو یہ دیسی گی سے چوپڑیاں بھی کھائیں دو دو بھی کھائیں اور ساتھ ارسی بغیرہ یا جو خروڑ کہا ہے آپ نے جو بادام کی بات ہوئی ہے وہ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آرٹیفیشل جتنے بند کر دیں مسلوی جتنے بند کر دیں زندگی میں ایکٹیوٹی لے کے آئیں نہیں در صاحب یہ جو بزار میں اب ملتے ہیں کہ وہ کنولا آئل ہے سن فلاور آئل ہے فلانا آئل ہے فلانا آئل ہے وہ آئل پی جو ہے نا وہ زیادہ اچھے نہیں ہے دار صاحب کمپیرزن اگر آپ کریں گا نا اگر آپ یہ پوچھیں گے جی کمپیرزن کریں وان ٹو میں کونس آتا ہے تو دار صاحب جو نیچرل گھی ہے نا دیسی اصل اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ گھی کو بند بھی نہیں کرنا اس کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ ہماری بارڈی کے اندر جو ہماری میمبرین ہے وہ کیا ہے لپڑ بائی لئر کوئی جسم کا ایسا ایسا ہے ہی نہیں جس میں لپڑ کی ضرورت نہیں ہے ہر سیل جو ہے نا ہر سیل لپڑ بائی لئے آ رہا ہے لپڑ بائی لئے آ رہا ہے اور سیل کے ادھر جنہیں آرگنال ہے اس میں بھی لپڑ بائی لئے آ رہا ہے تو اسے لپڑ کے بغیرے تو لائف ہے ہی نہیں اچھا گھر صاحب ایک چیز ہمیں بتائیں اب کہ ایک شخص ہے اس کے جو بیڈ کلسٹرول لیبل وہ زیادہ ہے گھڑ کلسٹرول اس کا کم ہے لپڑ پروفائل اس کی ٹھیک نہیں ہے آپ ہمیں تین چار میئرز کے فوڈ کونسی لے ایکسائز کونسی کتنی اس کو کرنی چاہیے اور لائف سٹائل میں کیا ایسا کریں کہ بغیر دعائی کے کیا پاسیبیلٹی ہے ٹھیک ہو جائے جی درشاہ اس میں ایک تو ایکسٹرا فیٹ لینا بند کر دیں نمبر وان کوئی کسی 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 کا فیٹ ایکسٹرا لی لے اگر جو ہنڈی میں سمار کرنا ہے جہاں ایک چمچ بڑا ہم ہنڈی میں سمار کرتے ہیں دیسی گھی آپ آدھا چمچ سمار کر لیں کم کریں دیسی گھی سمار کریں ایک بات دوسری جو ہے نا آپ کی فائبرس فوڈ وہ زیادہ لیں جس میں فائبرس فوڈ میں کلینزنگ جو ہوتی ہے باڈی کے انتر سے نیچلر سویپنگ جو ہے اس کی پاسیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے سر فائبرس فوڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم سلاد ملٹی گرین آٹا بھی ملٹی گرین آٹا لیں بجائے سفید آٹا نہیں لینا مہیدہ نہیں لینا اس کی بجائے ملٹی گرین آٹا ہے آپ کا وہ لینا ہے اور جو سبزیاں ہیں وہ زیادہ اسمار کریں ہم پروٹین کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں گوشت کھا لیں لیکن ہم گوشت کے اوپر جو جتنی لیئر گوشت کی سالگی ہوتی ہے اتنی لیئر اوپر گھیگی آئل کی ہوتی ہے تو وہ گوشت تو نہ رہا آپ نے آئل کی ڈالی ہوئی ہے لیکن صاحب ہانڈی کے اندر جو ایک بوٹی مل گئی وہ تو ٹھیک ہے نا لیکن جو کڑائی کھا رہے ہیں وہ غلط ہیں جو کڑائی کے اوپر جو تیل ہے وہ سارا خراب ہے اور اس کے اندر جو مسالیں ہیں وہ سارے رکھ سارے سے دار صاحب آج کل وہ بھی تو آ رہا ہے نا جو اب بار بی کیوئی ہیں سٹیک ہے جس میں آئل کم ہے وہ گوشت ٹھیک ہے وہ گوشت بہتر ہے اگر اس کے اوپر مسالہ زیادہ نہ لگاؤ نا وہ کتنا کو کھا رہا ہے دار صاحب اس میں نا بیلنس ڈائیڈ میں آپ کی جو ہے نا کوئی ایک دو بوٹی ہیں باندی دو ہوئی ہیں لیکن جو ایک لگ پیس ہے اگر ہاف لگ پیس آپ لے لیتے ہیں تو وہ صحت کے لیے بھی کفی ہے مطبع یہ امپارٹنٹ بات ہے نا کہ اگر بار بی کیوئی ہیں سٹیک بھی ہے اب وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ پیڈ بھر کے بار بی کیو لے لیں وہ نہیں ہے لیک پیس ہاف جو ہے نا وہ صحت کے لیے آپ کے بہت اچھا ہے اتنا لے رہے ہیں اب شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں اتنی ہاں کھانا پڑا ہے تو وہاں بوٹیاں چاریس پچاس بوٹیاں جو آپ لے لیتے ہیں وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے بہت نقصان دے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اس میں دو نقصان ہو رہے ہیں ایک تو ہم کھا نہیں رہے باقی ضائع بھی کر رہے ہیں ہمارا ایکنامی کا ملک کا نقصان بہت زیادہ ہے درستر جو کھا کے ضائع ہو رہا ہے وہ زیادہ ضائع نہیں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ تو جو ویسے ہم نے پھینک دیا پھینک دیا لیکن جو جسم کے اندر گیا اس نے تو ہمارا کلسٹرول بھی ڈسٹرپ کر دیا اس میں حازمہ بھی ڈسٹرپ کر دیا اور زیادہ پروٹین لینے سے بارا یوروکیسٹر کا بھی مسئلہ بن جائے گا اور باقی بھی سارے پرابلم آ جائیں گے لیکن پرابلم آ جائیں گے لہذا یہ کیلریک بامبیسی کو کہہ رہے ہیں یہ بامب ہے اگر یہ بسٹ ہو گیا نا ہارٹ میں بسٹ ہوا جہاں بسٹ ہوا جس وین کو اس نے بلاک کر دیا سارا سسٹم کیا جو ہے نا ایک کلومیٹر دس منٹ میں آپ نے واق کرنی ہے تین کلومیٹر آدھے گھنٹے میں یہ بہت مزے کی واق ہے تو آدھا گھنڈہ صبح آدھا گھنٹہ شام یا فورٹی منٹ شبہ تھرٹی منٹ شام کو کر لیں سیونٹی منٹ دن میں واق کریں اور آپ بیلنس ڈائیٹ کھائیں یہ کولیسٹر گھلا کچھ نہیں آپ کو کہیں گے ہاں اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا جو بی ہے نا جس میں مربع بھی آتا ہے مربع بھی یہ مربع بھی بے ہے یہ بی مربع بھی سیف کی طرح کا جو ہوتا ہے اس میں کارڈیو پروٹیکٹر چیزیں بہت ہیں یہ تھوڑا سا لپڈ ڈورنگ بھی ہے اگر ڈائیویٹک نہیں ہے تو مربع بھی اگر بندہ ڈائیویٹک ہے تو مربع نہ لے بی کا اس میں ویسے کرتا ہے یہ طبعہ نبی میں بھی اس کا ذکر ہے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یا سٹریس فل ہے یا پرسکون ہے نید ہے اس کا بھی رول ہے دار صاحب پوری باڈی پہ اس کا رول ہوتا ہے کہ جب آپ سٹریس فل ہیں کمفرٹیبل سیچیشن میں نہیں ہیں تو سارا میٹابلک ڈیس آرڈر آپ کا ہوا ہوا ہے میٹابلک ڈیس آرڈر ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اگر انزائیم ان ایکٹیو ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہے کوئی اوور ایکٹیوٹی کسی ہو گیا یا ہارمونل لیول ڈیسٹرپ ہے تو سرٹنلی یہ ڈیپرزشن ہوگی اور سب سے پہلے شوگر برن ہو جائے گی کولیسٹرول نے ڈیپازٹ رہنا ہے یہ ٹنشن ہوگی جب ٹنشن ہوتی ہے اس وقت انسان کو انللجی چاہیے انللجی کسے ملتی ہے شوگر سے گلوکو سے گلوکوز آگا برن ہو گیا کولیسٹرول سے پڑا ہوا ہے وہ ایکسس کار نہیں رہے وہ بارڈی کے اندر ڈیپازٹ رہنا شروع ہو گیا ڈرڈر صاحب یہ جو آپ نے مربع بھی بتایا اس طرح کی کوئی ایک دو اور چیزیں جو ہماری کولیسٹرول کے ریلیٹڈ دل کے ریلیٹڈ ہمیں سیف جو کہ عام لوگ بھی لے سکتے ہیں وہ کونسی ہیں شوگر کے مریض بھی اور جن کو نئی شوگر وہ بھی یہ جو فروٹس ہیں فروٹس سارے لینے چاہیں گے اور خاص کر میں کہتا ہوں سبزیاں اور پھل موسمی جب یہ بے انتہا مارکر میں زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں سستے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے اچھا یہ جو ہم آف سیزن میکشنے کی دیکھتے ہیں جس سیزن میں جو اللہ پاک نے زیادہ پھل پیدا کیا ہے اسی کو لینا ہے جب وہ باندھ ہو گیا ہے اس کو باندھ کر دیں نئی سبزی آگیا ہے وہ کھانے شروع کریں پرانے باندھ کر دیں مطبعہ اگر بلکل سستی سبزیاں سستے پھل سستی سیر سستی اللہ کی دیئی آکسیجن انجائے کریں سستی سی لائف میں ایمیں ہم نے اپنے بچی دیجن ایکشار لوڑ کی ہوئی ہے بہت شکریہ ڈرڈ ساتھ نے آپ کو اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے پیارے انداز میں اتنے آسان آہ الفاظ میں اتنی مشکل جو سائنس تھی وہ ساری کٹھی کر کے بتا دی ہے اب بھی اگر کوئی شکوا کرتا ہے کہ اس کا کلسٹرول زیادہ رہتا ہے یا اس کی دل کی بیماری کی طرف جا رہا ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اس میں سارے مسائل آج کیا لوگے